پاکستان کا قومی جانور مارکور کے معنی کیا ہے اور اس کا پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی سے کیا تعلق ہے؟ مارکور جنگلی بکرے کی ایک قسم کا چرندہ ہے جو پاکستان میں گلگت بلکستان، زلہ چترال، وادی کلاش اور وادی ہنزہ سمیت دیگر شمالی علاقوں کے علاوہ وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مارکور بھارت، افغانستان، ازبیکستان، تاجکستان اور کشمیر کے کچھ علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ قدرت اور قدرتی وسائل کی حفاظت کی عالمی تنظیم بین الاقوامی اتحاد برائے تحفظ قدرت کے مطابق اس نو کو ان جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے جن کا وجود خطرے میں ہے۔ بالغ مارکور کی تعداد پچیس سو سے بھی کم ہے۔ مارکور پاکستان کا قومی جانور ہے۔ ایک قسم کا جنگلی بکرا جس کے سینگوں کا طول چار فٹ ہوتا ہے اور یہ گلگت اور کوئے سلمان میں پایا جاتا ہے۔ سانپ کھانا اسے مرغوب ہوتا ہے، مارکور کا نام تھوڑا عجیب ہے۔ فارسی زبان میں مارکے مانی ہیں سانپ اور خور سے مراد ہے کھانے والا، یعنی سانپ کھانے والا جانور۔ ویسے ایک چرندہ ہے اور سانپ نہیں کھا سکتا۔ اس کی وجہ تسمیہ شاید اس کے بلدار سینگوں کی سانپ سے مشاہبت ہو سکتی ہے۔ یا اس جانور کا سانپوں کو مارنا، مقامی لوگ کہانیوں کے مطابق مارخور سانپ کو مار کر اس کو چبا جاتا ہے۔ اور اس جگالی کے نتیجے میں اس کے موں سے جھاگ نکلتی ہے جو نیچے گر کر خوشک اور سخت ہو جاتی ہے۔ لوگ یہ خوشک جھاگ گھونتے ہیں اور اس کو سانپ کے کاٹنے کے علاج میں استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان کا فخر آئی ایس آئی کا لوگو بھی مارخور ہی ہے۔ یعنی دشمنانِ وطن چاہے وہ اندرونی طور پر موجود ہوں یا بیرونی طور پر سانپ کی طرح حملہ کا سوچتے ہوں۔ تو ایسے میں آئی ایس آئی کا مارخور ان سانپوں کا سراغ بھی لگا لیتا ہے اور ان کا خاتمہ بھی کرتے ہیں۔ جیسے مارخور اونچے دشوار گزار جگہوں پر بسیرہ کرتا ہے ویسے ہی آئی ایس آئی کے اندیکھے ہیرو مشکل حالات میں اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر وطن عزیز کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بہت سارے انگنت ہیرو اس قربانی میں جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں کیونکہ آئی ایس آئی کا کام خوپیا طور پر ہوتا ہے۔ اس لیے ان اصلی شہدہ کو منظر عام پر بھی نہیں لائے جا سکتا۔ وطن عزیز کی دفاع کی خاطر جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے ان مارخوروں کو سلام۔ آئی ایس آئی زندہ باد پاکستان زندہ باد